نمسکار دوستوں آپ سبی کا سٹڈی پھار UPSC پیسے سے ہمیں سواغت ہے یہ ایڈوٹیڈیا کا نیا سٹ ہے تیسرا والیوم ہے جس کو آج سے ہم لوگ شروع کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں انگلیس میڈیم میں بھی کریے ایک ساتھ ایک ہی میڈیم میں کر سکتا ہوں ایک چھوٹے سا موائل پر ریکارڈنگ کرتا ہوں اس لئے تھوڑا سا مسکل ہوتا ہے دو دو میڈیم کو لے کر چلنا اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ کمنٹ کر رہے ہیں ایکانومکس کا لیکچر کیا کنٹینیو ہو پائے گا یا نہیں تو دیکھو پری ہے اگلے مہینے ایکانومکس کا لیکچر کنٹینیو ہوگا ابھی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پری ہے تو مجھے کرنٹ اپھیئر بھی پورا کمپلیٹ کروانا ہے اس کے ساتھ ہی مجھے پورا یہ سیٹ بھی کمپلیٹ کروانا ہے اور ریویجن بھی کروانا ہے آپ لوگوں کو ہے نا ہاں ایک ایک کام جرور کروں گا آپ کے لئے جو مودرک نیتی ہے مودرک نیتی میں کیا سب آتا ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہو سی اے آر مطلب کیسے ریزر ریسیو پڑھتے ہو یا سی اے آر پڑھتے ہو ہے نا بینک ریٹ وغیرہ پڑھتے ہو ان سب کا میں ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بنا دوں گا جسے مودرک نیتی سے سب سے زیادہ پری میں کوشن پوچھے جاتے ہیں پری میں مودرک نیتی بینکنگ اور نیشنل انکم سے ہی سب سے زیادہ کوشن پوچھے جاتے ہیں تو یہ میں کمپریٹ کروا دوں گا باقی گریبی بیروزگاری میں نے کمپریٹ کروا دیا ہے آپ لوگ ویڈیو پسند آ رہا ہے کافی میرا ہے نا یہ چیز تو بہت سارے لوگ میسیج کر کے بتاتے ہیں ایک نے میسیج کیا ہوا تھا کہ فیس دکھا کے پڑھائیے ابھی پوسیبل نہیں ہے کچھ دنوں بعد میں کوشن کروں گا کہ پڑھاؤں تو چلے شروع کرتے ہیں پہلا کوشن سے اور آپ لوگوں کو آج سے کیا کرنا ہے دو کام کرنا ہے روز دو ٹیسٹ لگانا ہے ایک نیا جو ہم کر رہے ہیں اور ایک اولڈ کا ریویزن کرنا ہے تیس منٹ کا زیادہ زیادہ ویڈیو ہوتا ہے پورانا والا ریویزن صحیح رنگ سے کرو گا دو سپیڈ پر لگا کے تو جرور کرنا ایک نیا ٹیسٹ اور ایک بار پورانے کا ریویزن یہی اسٹیٹیجی رکھنا پہلا کوشن ہے کہ بھارت کے پندرہ میں راشپتی دراؤپتی مرمو جی نے راشپتی چناؤں میں کسے ہرایا ہے پہلے کا انسر کیا ہو جائے گا سی یسون سنہ کو دوسرا ہے بھارت کے راشپتی سے سمبندھت انکشیدوں کو سمیلت کیجئے اس کو میچ کر لیتے ہیں ہم لوگ جلدی سے تو انکشید ترپن کسے سمبندھت ہے تو سنگھ کی کارپالک سپتی سے سمبندھت ہے انکشید ترپن انکشید چوبن کسے سمبندھت ہے اس کا انسر ہو جائے گا راشپتی کے چناؤں سے سمبندھت ہے انکشید چوبن اس کے بعد سے کیا ہو جائے گا تو راشپتی کا چناؤں اے اپسن میں لکھا ہوئے ہیں چوبن کا اے ہو جائے گا ترپن کا بی ہو جائے گا انکشید پچپن کسے سمبندھت ہے یہ راشپتی کے چناؤں کے طریقے سے سمبندھت ہے اور انکشید ایکسٹ کسے سمبندھت ہے راشپتی پر مہا بھیوگ کی پرکریہ سمبندیت ہے اور آٹیکل 72 تو راشپتی کے چھمادان کی سکتی سمبندیت ہے اس کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا آپ لوگ ویڈیو پاوسٹ کر کے ہر کوسٹن کو اٹیمٹ کرنا بھارت کو پر راشپتی کے سمبند میں نمیلکیت کتھنوں پر بیچار کیجئے اور آپ کو بتانا ہے کہ صحیح اتتاریم سے چننا ہے انکشیت دیا ہوا ہے آپ لوگ ویڈیو پاوسٹ کر کے کرنا ہے میں ڈیریکٹ انسر پر جا رہا ہوں اس کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا بھی دو تین اور چار سہی ہیں چوتھا ہے کہ اولمپک چیمپیون نیرد چوپرا نے ویسو ایتلیٹکس چیمپیونسپ میں کون سا پدک جیتا ہے تو یہ یو ایس ایم آئی جیت کیا گیا تھا امریکہ میں یہ آئی جیت ہوا تھا اور اس میں انہوں نے نیرد چوپرا نے رجت پدک جیتا تھا حالیم بھارت کے پانچ نے آدربھومی کو رامسر سائٹ کے روپ میں نامیت کیا گیا ہے ان میں سامل نہیں ہے یہ پوچھا ہے آپ سے پانچ کے انسر کیا ہو جائے گا اس کے انسر دیا ہوا ہے ہالی میں دس نے رامسر سائٹ سامل کرنے کے بعد بھارت میں کل چو سٹھ رامسر سائٹ ہو گئے ہیں کتنے سکسٹی پھور ہو گئے ہیں اور ابھی پیچورم مینگروب تمیلاڈو میں ہے اس کے بعد سے کریکل پکشی افیارن تمیلاڈو میں ہے پلر کرنے مارس ریجر فوریسٹ یہ بھی تمیلاڈو میں ہے سانکھ ساغر آدربھومی یہ مدھے پردیس میں ہے پالا آدربھومی یہ مجورم میں ہے ان سبھی کو ابھی سامل کیا گیا ہے اس لئے اس کا انسر ہو جائے گا ای یہ سارے ہی صحیح ہیں اوکے ان سبھی کو سامل کیا گیا ہے چھٹے کوششن پر چلتے اور اس کا پیڈی ایف آپ کو ٹیلی گرام چینل پر مل جائے گا کسی کوش پوچھنا ہوتا ہے تو میں اپنا ڈیٹیل دے دیتا ہوں ڈسکرپسن میں وہاں پر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں حالیم کس نیتا کو سر ویشٹن چرچل لیڈرسیپ اوارڈ پردان کیا گیا ہے اس کا انسر ہو جائے گا ویلو ڈی میر جیلینس کی کو پردان کیا گیا ہے چھٹا کا انسر بی ہو جائے گا یہ یوکرین کے راشپتی ہیں ان کو پردان کیا گیا ہے کس بھارتی ارثساستری کو ویش سبینگ کا مکھی ارثساستری نکت کیا گیا ہے ساتما کا انسر ہو جائے گا اندر میٹ گل کو نکت کیا گیا ہے سی کس راج میں دیس کا پہلا ہر گھر جل پرمانت جلہ گھوسیت کیا گیا ہے کس راج میں دیس کا پہلا ہر گھر جل پرمانت جلہ گھوسیت کیا گیا ہے اس کا انصر ہو جائے گا مدھے پردیس مدھے پردیس کے برہانپور جلا دیس کا پہلا ہر گھر جل پرمانیت یہ جلا بن گیا ہے سرکھیوں میں رہی بنٹھیا آیوک کی آیوک کی ریپورٹ کی شتر سے سمبندیت ہے نو کینسر کیا ہو جائے گا اسثانی نیکائے میں آرکھن سے سمبندیت ہے یہ سپریم کورٹ نے بنٹھیا آیوک کی ریپورٹ کو سوکار کرتے ہیں مہاراش راج چناؤ آیوک کو ریپورٹ کے انصار چناؤ کرانے کا نردیس دیا ہے مہاراش راج میں کونسا دیس آیوک کی روپنگ سے جڑے ہوئے ہیں دو بار آئے لکھو اور دو بار یو لکھو انڈیا، اسرائیل، یو اے ای اور یو اے سے اس کا انصر کیا ہو جائے گا دس کا انصر ہو جائے گا کس کمپنی دوارہ سروائیکل کینسر کے بیرود بھارت کی پہلی قوارڈیویلنٹ ہیومن پیمپیلو ماں وائرس ویکسین کا اتبادن کیا جائے گا بڑا ایک کمپلیکس ٹائپ کا نام ہو جاتا ہے جب انگلیس کو انگلیس میں لکھو تو وہ آسان ہوتا ہے پڑھنا انگلیس کو ہندی میں لکھنے پر بڑا ایک کمپلیکس نام ہو جاتا ہے تو گیارہ کینسر کیا ہو جائے گا سیرہ میسٹیوٹ آف انڈیا نے اس کا اتبادن کیا ہے اوکے بارہ نمبر کوشن ہے کہ بھارت کے تیسرے پاور ایکسینج گروپ میں کسے لانچ کیا گیا ہے تو بارہ کینسر ہو جائے گا ہندوستان پاور ایکسینج کو لانچ کیا گیا بی انسر ہو جائے گا ورڈ پاپولیسن پروسپیکٹ ریپورٹ دویر بائس کنسار بھارت کی سورس چین کی آبادی سے آگے نکل جائے گا تو دویر تیس میں ہی ہم چین کو پیچھے چھوڑ دیں گے نمبر ون پر ہم پہنچ جائیں گے پاپولیسن میں اوکے نمتی تے کون صحیح سمیلت نہیں ہے چودہ کینسر کیا ہو جائے گا میں ڈیریکٹ انسر پر جا رہا ہوں آپ لوگ اس کو میچ کر کے دیکھنا ہے ارٹالیس ماں جی سیون سکھر سمیلن جرمنی میں ہوا تھا تو بلکل صحیح ہے یہ سترہ ماں جی ٹوینٹی سکھر سمیلن یہ کہاں پر ہوا ہے یہ بالی میں ہوا یہ بھی صحیح ہے آسیان دوہر بائس یہ کمبوڈیا میں ہوا یہ بھی صحیح ہے ڈیولو ٹیو کا بارہوان منتری استری سمیلن جینیوہ میں ہوا یہ بھی صحیح ہے اس کا انسر یہ ہو جائے گا بائس دیس کے لئے کس بھارتی سہر کو ایس سی او کی پہلی سانسکرتک اور پریٹرن ڈازدھانی کروپ میں چنا گیا ہے ایس سی او بولے تو ایم بولے تو والا نہیں ایس سی او بولے تو سنگھائی سہیوک کورپریشن سنگھائی کورپریشن اورگرانیشن یہی نام ہے اس کا ایس سی او کتنے صدسیں ہیں اس کے آپ کو یہ مجھے کومنٹ کر کے بتانا ہے کیونکہ میں کم سے کم دس بار بتا چکا ہوں یہ آپ لوگوں کو ہے نا اور کس کو چنا گیا ہے تو بنارس کو چنا گیا ہے پندرہ کینسر بھی ہو جائے گا سولہ ہے کہ جیروسلم ڈیکلیریسن اسرائیل اور کس دیس کے بیچے ایک رن نیتک سمجھوتا ہے سولہ کینسر ہو جائے گا جیروسلم جو ڈیکلیریسن ہے اسرائیل اور یو ایسے کے بیچے میں سمجھوتا ہے اس میں کیا بولا گیا تھا اس گھوشنا پتر میں اسرائیل فلسطینی سمبندوں کا جکر کیا گیا ہے اگلے ہے ویبنڈن دویر بائیس کے مہیلہ اور پورو سیکل کھتاب کے بیجیتہ کون ہے سوترہ کینسر ہو جائے گا ایلینا رائے بکینا ایلینا رائے بکینا اور نواک جو کو بیچ ہیں حالیم سرکھیوں میں رہا سانگ لیلا نیشنل پارک کس راجے میں ستھت ہے سنگ لیلا لکھا ہوا ہے سنگ لیلا تو اٹھارہ کینسر کیا ہو جائے گا یہ پسی منگال میں ہے آگے بڑھتے ہیں کہ ویسوک جی بیویتہ سمیلن دویر بائیس کا ایزن کیا جائے گا کہاں پر انیس کینسر ہو جائے گا بونڈ میں بونڈ میں کیا جائے گا جرونی کا سہر ہے یہ اوکے اور اس کا پی ڈی ایف آپ کو سام تک ملتا ہے جیسے صبح میں اگر بیڈیو اپلوڈ ہوگا تو سام تک ملے گا اور اگر دو پھر میں اپلوڈ ہوتا ہے تو پھر تو آپ کو دیر رات کو مل جائے گا یہ حالی مراج صبح کے لئے منونیت سدسیو میں سامل نہیں ہے کون تو بیس کینسر کیا ہو جائے گا اس کینسر دیا ہوا ای پی ٹی اوسا ایتھلیٹ ہیں ان کو بھی سامل کیا گیا ہے وی وی جندر پرساد ان کو بھی سامل کیا گیا ہے اس کو اسے وی ریندر حیکڈے آدھیاتمک نیدہ ہیں ان کو بھی سامل کیا گیا ہے اور علیہ راجہ ان کو تو جانتے ہی ہو کہ سندی سنگیت نردیسک ہیں تمیل کے تو ان کو بھی سامل کیا گیا ہے حالی میں گھوستی ڈاکٹر راجنت پرساد میموڈیل آوارڈ کا سمبند کس چطر سے ہے کہ کیس کینسر ہو جائے گا لوک ایڈمیسٹریسن پبلک ایڈمیسٹریسن سے ہے راشتر خادش ورکشہ ادھنیم کے کاریانمند کے لئے رینکنگ سوچکانک میں کونسا راجہ سیرس پر ہے تو بائیس کینسر ہو جائے گا اوریسہ سیرس پر رہا ہے راشتر خادش ورکشہ ادھنیم دویار تیرہ کاریانمند کے لئے جاری کی رینکنگ 20 بڑی راجو اور کنساسیت پردیسوم اوریسہ سیرس پر ہے اس کے بعد اترپدیس وراند پدیس ہے جبکہ گوہا سب سے انت میں ہے چودہ چھوٹے راجو اور کنساسیت پردیسوم تیپورا پہلے اسثان پر ہے اور لاداک سب سے انتیم اسثان پر ہے کس دیس میں دویار چوبیس کے بعد انتراشتی انترک شیششن چھوڑنے کی گھوشنا کر دی ہے تو 23 کینسر ہو جائے گا روس نے گھوشنا کر دی ہے بھارت کو کس ورس ICC مہیلا کرکٹ ویسو کپ کے میجوان کروپ میں چنا گیا ہے بھارت میں کب آئی جیت کیا جائے گا اس کینسر ہو جائے گا دویار پچیس میں اوکے دویار چوبیس میں ICC مہیلا ٹی ٹویٹی ویسو کپ بنگلہ دیس میں ہوگا اور اس کے بعد سے دویار پچیس میں ICC مہیلا کرکٹ ویسو کپ بھارت میں ہوگا پھر ٹی ٹویٹی ویسو کپ مہیلاوں والا دویار چوبیس انگلینڈ میں ہوگا پھر مہیلا ٹی ٹویٹی چیمپینسیپ دویار سکتائی سرلنگ کام ہوگا آگے تک کا پورا اتحاس دسک تک کا بتا دیا ہے ہے نا دھیان میں رکھ لینا اس کو حالیم کس راج نے پولیس کس راج پولیس نے EFIR پرنالی کو شروع کیا ہے الیکٹرونک FIR پرنالی پچیس کے انصر ہو جائے گا سی گجرات حالیم کس پنڈو بھی کو بھارتی نو سینہ سے سیوہ مکت کیا گیا ہے تک چھبیس کے انصر ہو جائے گا A.I.N.S. سندھو راج سندھو دھوج کو اگلا ہے کی ڈینائل آف سیف ہیون انیسیٹیو آف workshop on anti-corruption and economic development کس سنستہ سے سمبندیت ہے 27 کا ہو جائے گا یہ BRICS سمبندیت ہے BRICS سنسکرتی منطرہ نے کس سہر میں دھمکہ دیوست 222 سمہارو آئیو جید کیا ہے ہے نا تو 28 کا انصر کیا ہو جائے گا اس کو آئیو جید کیا گیا ہے سارناتھ میں اترپ جیسے سارناتھ میں دھمکہ دیوست 222 سمہارو کا آئیو جید سنسکرتی منطرہ انتراشتے بودھ پریسنگ کے سہیوک سے کیا گیا ہے اسے آجادیک امریت مہتصب کے حصے گروپ میں مرائے جا رہا ہے آجادیک امریت مہتصب بولتے رہنا ہے state of food security and nutrition in the world 222 report کی سنگٹھن دوارہ جاری کیا گیا تو یہ ہمیشہ کس کے دوارہ جاری کی جاتی ہے یعنیسیت راشت کے دوارہ یونائٹیڈ نیشن جاری کرتی ہے اس کو حالیم کی سنسطہ نے کوبی نائنٹنگ پرابندھن کے لئے آیوس پرثاؤں کا سنگرہ جاری کیا ہے تیس کا انصار جائے گا نیتی آئی ہوگنا فیوج کا صددان سمبندیت ہے کس سے اکا تیس کا انصار جائے گا بیددود کے اسمیے پرابہوں سے سمبندیت ہے ہیٹ بڑھے گا فیوج گل جائے گا گھر بج جائے گا سوٹ سرکیٹ ہونے سے electrical generator electrical motor diesel engine electrical generator کیا کرتا ہے یانترک کو بددود میں بدلتا ہے ایسا اس میں میچ کرنا ہے کیا کرنا ہے پوچھا ہے صحیح سمیلیت کونسا ہے تو electrical generator بددود سے یانترک گلت ہے electrical motor یانترک سے بددود diesel engine پرکاس سے بددود diesel engine کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور solar cell راسائنک سے اس کا انصار کیا ہو جائے گا 32 کا کونسا سمیلیت ہے یہ پوچھا ہے تو 32 کا انصار دیا ہوا ہے E یعنی کی اس میں دیا ہوا ہے کہ electrical generator یانترک ارجا سے بددود ارجام بدلے گی electrical motor motor کیا کرے گا بددود سے یانترک ارجام بدلے گی diesel engine کیا کرتا ہے diesel engine کیا کرتا ہے راسائنک ارجا کو یانترک ارجام بدلتی ہے تو اس کا اس سے میچ ہو جائے گا solar cell کیا کرتی ہے پرکاس ارجا کو بددود ارجا سے بدلتی ہے یعنی کی کوئی سا بھی سہی سمیلیت نہیں ہوگا اس کے انصر کیا ہو جائے گا E ہو جائے گا اس طرح کے کوسن کو تھوڑا سا دھیان سے کرنا اچھے طریقے کوسن ہوتے ہیں ہر وانانا مت اس میں ہے نا بلکل دھیان سے آپ لوگ test لگائیے proper test کے جیسے لگانا ہے اس کو یدی ایک گولیے درپن کو کسی درب میں ڈو ہویا جاتا ہے تو اس کی فوکس دوری کا کیا ہو جائے گا اس کی فوکس دوری اور پرورتی رہے گی گولیے درپن کا پرکاس ترنگ کے ایک مادھیم سے دوسرے مادھیم میں جانے پر جو چر یعنی کہ variables پرہاویت ہوتے ہیں وہ کون کون سے چیز ہیں پرکاس جب ایک مادھیم سے دوسرے مادھیم میں جاتی ہے تو کون کون سے ایسی چیز ہیں جو پرہاویت ہوتی ہیں تو ویگ اور ترنگ دیرے جو پرہاویت ہو جاتی ہے ویگ اور ترنگ دیرے بدل جاتی ہے پرکاس ترنگ ایک مادھیم سے فارن ہیٹ تاپکرم سینٹی گیٹ تاپکرم کا دو گونہ ہوتا ہے یہ پوچھا ہے آپ سے اس کا فرمولا کیا ہوتا ہے اس کا ہوتا ہے کہ c مائنس 0 بائی 100 برابر f مائنس 32 بائی 100 اس کو کر لو اس کا انصار ہو جائے گا 160 ڈگری c اس کا انصار c دیا ہوا ہے دو گونہ ہو جاتا ہے یہاں پر آگے بڑھتے ہیں 36 نمبر کوششن پر چلتے ہیں کہ پرکاس ورس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے 36 کا انصار ہو جائے گا ای دیا ہوا ہے کہ پرکاس ورس پرکاس دوار ایک ورس میں تیہ کی گئی دوری ہوتی ہے یہاں پر دیکھو c میں کیا لکھا ہے پرکاس دوار ایک ماہ میں تیہ کی گئی دوری یہ تو گلت ہی ہے ایک ہورس پاور میں کتنے جول سیکنڈ ہوتے ہیں 37 کا انصار کیا ہو جائے گا 786 لولک گھریاں گرمیوں مصوصت ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ یہ سب کسٹن ساپ کو ریاد ہونے جانے چاہیے اس کا فرمولہ کیا ہوتا ہے t برابر 2π روٹ انڈر l بائی جی یہاں پر ایک ہی ویریابل دیکھے گا آپ کو l بانکہ سارے کونسٹینٹ دیکھیں گے آپ کو اسی لئے کیبل اور کیبل l پر ڈیپینڈ کرتا ہے 38 کا انصار کیا ہو جائے گا c ہو جائے گا لولک کی لمبائی گرمی میں بڑھ جاتی ہے اتی چالک کا لکشن کیا ہے اتی چالک میں کیا ہو جاتا ہے نا سنے پارگمی تا ہوجاتی ہے اتی چالک سوپر کنڈکٹر کی بات کر رہا ہے یہ اس میں جیرو ریسیسٹنس کی کنڈیسن ہوتی ہے سنے پارگمی تا نیام کے تھے کون آؤٹپوٹ ڈیوائس نہیں ہے انپوٹ آؤٹپوٹ ڈیوائس پتا ہوگا مانیٹر کیا ہے آؤٹپوٹ ہے پرنٹر کیا ہے یہ بھی آؤٹپوٹ ہے پلوٹر کیا ہے اور ٹچ سکرین کیا ہے تو چالیس کا انسر کیا ہو جائے گا ٹچ سکرین جو ہم ہم ٹچ کر رہے ہیں آپ لوگ جو پڑ رہے ہیں یہ انپوٹ ہے آپ اس پر انپوٹ دیتے ہو ریڈیو ایکٹیویٹی کا آپ اسکار کیا تھا کس نے ایک تالیس کا انسر ہو جائے گا بیکوڑیل نے بھی انسر ہو جائے گا ایکچلی میں یہاں پر اگر میں صحیح سے بتاؤں اس کا ٹچ سکرین جو ہے یہ بھی غلط ہونا چاہیے اس کا انسر ای ہونا چاہیے پوچھو کیوں ٹچ سکرین انپوٹ اور آرپوٹ دونوں ڈیوائس کا کام کرتی ہے سمجھے رونا میں کیا کہہ رہا ہوں جیسے ٹچ کرنے والا اگر مونیٹر ہی ہوگا تو انپوٹ اور آرپوٹ دونوں کا کام کرتے گا ٹچ سکرین پر آپ ٹائپ بھی کرتے ہو اور آپ کو دیکھتا بھی تو ہے ہے نا اس لئے اس کا انسر چالیس کا اگر ایک جام میں آئے تو ای مار کیا نا ان میں سے کوئی سا بھی نہیں ایک تالیس کا تو پتہ ہی ہے بی انسر ہو جائے گا بہتک پریورتن کا اداران کون سا ہے 42 کا انسر ہو جائے گا اس میں سے ای یعنی کہ اپیوکت میں سے کوئی نے ایک سیدھک ویسا پریورتن جو اوستھائی ہو تتہا پریورتن سے کوئی نیا پدار تھا نہ بنے اسے بہتک پریورتن کہتے ہیں اداران کے لئے جل سے واسپ کا پریورتن اس کے بعد سے دیا ہوا ہے اور پانی میں چینی کا گھولنا یہ دونوں اپ ہواو سیدھانت کے دورا نیم کیسے کون ایک مول تتو ہے تو 45 کا انسر کیا ہو جائے گا ہیرہ ایک مول تتو ہے ماں کی یہ چونہ پتھر کا بنا ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے سکر ریت کیا ہوتی ہے یہ بھی سلکہ وغیرہ کا بنا ہوتا ہے تو اس میں سے ہیرہ اس کا سب سے سٹی کا انسر ہو جائے گا کوئیلا کا پروپ ہوتا ہے پسے کہیں کہیں پر اس کا انسر کیا دیتا ہے کئی کئی پر اس کا انسر ریت بھی دیتا ہے اس کو بھی دھیان رکھنا مکھی روپ سے اس کا انسر ہیرہ ہی ہونا چاہیے مول تتو ہوتا ہے کارون ہوتا ہے بسودھ کارون ہوتا ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا صرف اور صرف کارون ہوتا ہے 44 کا انسر سی ہو جائے گا اگلا ہے نیم نے سے سب سے ادھیک کریاسیل دھاتو کون سا ہے 45 کا انسر ہو جائے گا یہ تامبہ سوپ اسٹون ٹولک مکھی تا کیا ہے تو 46 کا انسر ہو جائے گا یہ ہے مینگنیسیم سیلکیٹ نیم کے لئے کون سا جورہ تامبے کہ مسردھاتو کا نہیں ہے تو 47 کا انسر ہو جائے گا روز میٹل ایمام ٹائپ میٹل ڈی ہو جائے گا اوکے اور اس میں لکھا ہوا ہے روز میٹل میں پی بی سیسا ہوتا ہے ایسین ٹین ہوتا ہے یہی سب ہوتا ہے اس میں اگلا ہے یہ کہ ویلین لال اٹمس کو نیلا کر دیتا ہے ویلین کا پی اچھ کیا ہوگا لال کو نیلا کر رہا ہے دیکھو ایسیر ڈالنے پر جل جاتا ہے یعنی کہ لال ہو جاتا ہے سمجھے رہو نا ایسیر ڈالنے پر جل جاتا ہے یعنی کہ لال ہو جاتا ہے ایسیر جو ہوگا وہ نیلے کو لال کرے گا پی اچھ اس کا کیا ہو جائے گا 48 کا 48 کا انسر ہو جائے گا ای یعنی کہ پی اچھ ساتھ سے زیادہ ہونا چاہیے بیسک ہونا چاہیے نیچر میں بیکنگ سوڈا ہے 49 کیا ہو جائے گا سوڈیم ہائیڈروجن کاربونیٹ 50 نمبر نمیسید قسمو بیشار کیجئے ٹیفلون تتھا ڈیکرون بھولک ہے نیوپرین سنسلسید ربر ہے پولیتھین پولی ایتھین کا بھولک ہے کلوڈوپین ایک پراکرتک ربر ہے 50 کیا ہو جائے گا اس کیا ہو جائے گا ایک دو تین تینوں ہی سہی ہیں 51 نمبر پر چلتے ہیں مورفین کس سے پراپت ہوتا ہے 51 کیا ہو جائے گا سی پھل سے پراپت ہوتا ہے جو افہیم ہوتا ہے افہیم کے پھل میں ایسے کاٹ دیتے ہیں یہاں سے جو کالا کالا درب بہتا ہے وہی مورفین کا کام کرتا ہے مکھروپ سے 51 کیا ہو جائے گا سی اوپری پک پھلوں سے پراپت ہوتی ہے پوستہ کے پودے سے افہیم تتہا ہیروین بھی پراپت ہوتا ہے اس کیا انسر ہو جائے گا 51 کیا انسر تو پھل ہو جائے گا چکر کریپس چکر کا نام سنا ہو ایٹی پی یعنی کے اوڑ جا کہاں پر بنتا ہے یہ میٹو کونڈیاں بنتا ہے اوکے تیرپن نمبر پر چلتے ہیں ایروٹیڈیا کے ایک خرابی میں بتا رہا ہوں اس میں کوششن پتا ہے کیا کرتے ہیں پچھلے والے سیٹ سے جی ایس کے کوششن کوپی پیسٹ کر دیتے ہیں کرنٹ پھر نیا کوششن ڈال دیتے ہیں ایک ان کی خرابی ہے اور کوششن کا لیویل انہوں نے اوپر اٹھانے کوششن نہیں کی ہے بی بی ایسی کے لیویل تھوڑا سوپر جا رہا ہے سائنس کا تو کم سے کم جاہی رہا ہے سائنس کے کوششن سے آسان رکھتے ہیں تو سائنس کا آپ لوگ امتیحان پبلکیشن سے کوششن جرور پریکٹس کر کے جانا اس چیز کو دھیان رکھنا پادپ کوششن کا جنتو کوششن سے بھینیتا کا کارن کیا ہوتا ہے تیرپن کینسر کیا ہو جائے گا اس کینسر جائے گا ایک کوششن کا بھیتی ہوتی ہے اور جو جنتو کی کوششن کا بھیتی ہوتی ان دونوں ڈیفرینس ہوتا ہے کوششن کا بھیتی کے کارن ہی پلانٹ کا سیل اور مانب کا سیل میں چیٹیوں کا دھیان کو کیا کہا جاتا ہے چوان کینسر کیا ہو جائے گا اس کینسر ہو جائے گا مورمیکولوجی یہ انسر دیا ہوا ہے مورمیکولوجی چیٹیوں کا دھیان ہرپیٹولوجی یہ کس کا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے اوہیچرو اور سریسریپوں کا دھیان نیمیٹولوجی یہ گول کریم کا ادھیان ہوتا ہے اس کے بعد سے نیڈولوجی یہ پکشیوں کے گھوشلے کا ادھیان ہوتا ہے کون سا انگ وساکو تور کا کولیسٹرول بناتا ہے پچپن کینسر ہو جائے گا اے یکریت ہتھیلیم پائی جانے والہڈی کون سی ہے تو چھپن کینسر ہو جائے گا اے میٹا کارپل کون سا بیٹامین ای سے سماندھی تراصائنک پردارت ہے سنتامر کینسر ہو جائے گا ٹوکو پھیلال بیڈال پاریکشن کس کے لئے کیا جاتا ہے تو انٹھاون کینسر ہو جائے گا سی ٹائفویڈ سوخہ سہی سنتا سماندھیت ہارمون کون سا ہے 59 کینسر ہو جائے گا اے بیسک امل سالک ٹیکہ نیمکہ تکیس بیادی سے سماندھیت ہے 60 کینسر کیا ہو جائے گا ڈی پولیو کس سندھی کانسار مراثہ سنگٹھن کا واسطبک نیتا پیشوہ بن گیا تھا 61 کینسر ہو جائے گا سنگولہ کی سندھی سنگولہ کی سندھی کب ہوئی تھی 1750 اسوی میں بالا جی باجی راؤ اے وام راجہ رام دیتیق بھی سنگولہ کی سندھی ہوئی اس سندھی کانسار مراثہ سنگٹھن کا واسطبک نیتا پیشوہ بن گیا اب چھترپتی نام مات کا پردھان رہ گیا تھا اور یہ بالا جی باجی راؤ کون تھا اس کے بعد بالا جی پردھان آئے گا جو آپ کو پتا ہی ہے باجی راؤ مستانی جو مو بھی دیکھی ہے اس میں جو ہے پھر آگے بڑھنا ہے آپ لوگوں کو اس کے انصر ہو جائے گا ای یعنی کی پہلا ہے کہ اس تمراری بیوستہ پرتیک جمین دھارک کو بھو سوامی مانکا اس کے ساتھ لگان کی در تیہ کی جاتی تھی اگلہ مارٹین ونڈ کو اتر بھارت بھو راجس بیوستہ کا جنک مانا جاتا ہے لارڈ کرنواز 1790 میں درس ورسی لگان بیوستہ کو لاؤو کیا اگلہ بیہار میں رہیت باری بھو راجس بیوستہ لاؤو کی گئی تھی کمیوٹی پرتھا نمکتہ کس چطر پرچلیت تھی تو تیرسٹھ کا انصر کیا ہو جائے گا یہ بیہار اور اوریسام پرچلیت تھی کمیوٹی پرتھا کا انترکت بیہار اور اوریسام کرسی داس کے روپ میں کھیتی کرنے والے لوگوں کو لوگ اپنے بگان مالک کو دورا پرابت رین پر دی جانے والی بیاج کی راستی کے بدلے ہوتا کیا تھا ہے بہت لمبا چورہ انہوں لکھا ہے کسی نے مانلو سورپے کا رین لیا وہ رین نہیں چکا پا رہا ہے بیاج سہیت تو اس کو اپنے یہاں بیگار کا روپ میں رکھ لیا اسی کو کمیوٹی پرتھا کہتے تھے اسباب بگاوتے ہند نامک پستک کا لیکھا کون ہے چونسٹھ کینسر رجائے گا گوبند بل لپند نہیں اس میں دیا ہوا ہے کس آندولن کے دوران اس کو لکھا گیا یہ پوچھا ہے اس میں اس کینسر رجائے گا اٹھار سنتاون کے بدرو اسباب بگاوتے ہند نامک پستک کا لیکھا پتہ ہے کون ہے سید احمد خان نے لکھا ہے سرسید احمد خان جن کو کہا جاتا ہے علی گران دولن والے اور اس پوچھتک کا بھارتی بھارتی بھارت سنتاون کے بدرو کے کارنوں کا سمند میں لکھی گئی ہے اور انہوں نے اس پوچھتک میں پتہ ہے کیا بولا تھا انہوں نے اس پوچھتک میں اس کو سپاہی بدرو کی سنگیادی تھی انہوں نے اس کو راشتی سنگرہ ستنتا سنگرام نہیں مانا تھا سرسید احمد خان نے اوکے اور پہلی بار سوت انتہ سنگرام کس نے مانا تھا اس کو تو بیڈی ساور کر جی نے چودہ جونرہ سو سو سنیتالیس کو اکھیل بھارت ایک کانگریس سمیتی کی نئی دلی میں ہوئی بیٹھک میں بھارت کے بیہاجن کا پرستاؤں کس نے پرستود کیا تھا تو گوویند بل لپنت جی نے پرستود کیا تھا نیراسرت مہیلاؤں کے لیے مکتی صدن کی استحاپنا نیوکیت کس نے کی تھی پرستود ناٹک نیل درپن کا انگریجی منواد کس نے کیا تھا سرسٹھ کے انسر ہو جائے گا سی مدھسودان دکت نیم کے تو کس نے صدیس باندھب سمیتی کا گھٹھن کیا تھا اور سٹھ کے انسر کیا ہو جائے گا اسونی کمار دکت کس ورس انگریجیوں کے سمیں بھارت میں پرثم جنگنہ سمپن ہوئی تھی پرثم جنگنہ جو سمپن نہیں تو وہ تھے اٹھار سو بہتر اسمی لارڈ میو تھا اس سمیں میو کو مار دیا گیا تھا پتا ہے آپ کو انڈمانی کو بارے میں غفگان نے اس کا چاکو سے گلا دیا تھا پہلا ایک ماہ تر گورنر جنرل تھا جو بھارت میں ہتھیا ہو گی تھی اس کی اور ایک چیز میں بتاتا ہوں لیکن ریگولر روپ سے جنگنہ اگر کب سے شروع ہوئی ہے یہ اگر آپ سے پوچھے گا تا آپ بولنا ریپن اٹھار سو کیاسی بیراسی کے بعد شروع ہوئی ہے ریگولر لی ریپن کے سمیں میں شروع ہوئی ہے لیکن سب سے پہلی بار جنگنہ کی تھی میو نے اس کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا اٹھار سو اکھتر اسٹی سکشی نائن کا ساری بہتتر اسو بھی یہ انسر ہو جائے گا اٹھار سو بہتتر اسو بھی ستر نمبر پر چلتے ہیں نیم کے کس نے کہا تھا اکرانتیکاری آندولن تو سماجک سچائیاں ہیں اس کے بینا سماج کا بھی پرگتی نہیں کر سکتا یہ لالا لاجپت رائے سیرے پنجاب انہوں نے کہا تھا آگے بڑھیں اکھتر نمبر لندن میں اسٹ انڈیا اسوسییسن کے اسٹھاپنا کس نے کی تھی اکھتر کینسر ہو جائے گا دی دادا بھائی نرو جی جی نے کی تھی انسو چھے میں اکھیل بھارتی مسلم لیگ کی اسٹھاپنا نمکھت میں کس اسٹھان پر ہوئی تھی تو بہتر کینسر ہو جائے گا ای یعنی کی تیس دیس نمبر نیسے چھو کو بیٹس بھارت کے دوران ڈھاکا ورطمان بنگلہ دیسے مسلم لیگ کی اسٹھاپنا ہوئی تھی اس میں سے کوئی سا بھی نہیں ہوگا اور لیگ میں آگا کھا مکھواجہ سلیم اللہ سہید کہیں مرد پور نیتا تھے اور آپ کو ایک چیز میں بتا دوں محمد علی جنہ پہلے بلکس سیکلور ٹائپ کے نیتا تھے بالگانہ دا تیلک ہے نا ان کے وکیل کا کام کرتے تھا محمد علی جنہ سمجھ میں آگئی بات تو اس کا انسر ای ہو جائے گا وہ اسٹھاپنا میں نہیں جورا ہوا مسلم لیگ کے عبد کیسان سبھا کا اسٹھاپنا نیوکی کس نے کی تھی تیہتر کے انسر کیا ہو جائے گا باوہ رام چندر عبد رام چندر ایسے یاد رکھنا نیوکن سے کون زیوکم سمیلیت نہیں ہے سائیمن کمیسن کی نکتی 1927 بلکل صحیح ہے یہ پرینس آف ویلز کا بھارت آگمن 1912 یہ بھی صحیح ہے ترتیہ گول میں سمجھ میں 1932 یہ بھی صحیح ہے کیا بات ہے اور صحیح کا اندروں کے شروعات 1912 یہ بھی صحیح ہو گیا اس کا انسر ای ہو گیا دو کچھ ایک کرنا اگر دو صحیح مل رہے ہیں اوپر سے نیچے کہیں سے بھی تو بس یہ انسر ہو جائے گا اگر ایسے کوئی کوششن آتا ہے ویسے ایڈوٹیڑیا لگ بھگ میں سارے ای ہی اپسن اس لئے دیتی ہے تاکہ چار چیز آپ کا تیار ہو جائے ہندوستان اس کا انسر ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا سسیدانان سنہا جی اٹھار سنتاون کے بیدرو اور یہاں پر نیتا ہے اور ایتھار جگہ لکھا ہوا ہے بہت ہی آسان ہے آپ کو میچ کر لینا ہے اس کو دھر سے پوچھائے آپ سے کون سے سومیلیت نہیں ہے اس میں سے کانپور نانا صاحب علاہباد لیاکتلی فتح پور اجیم اللہ پھیجاباد بکت کھان کیا اس کا انسر ہو جائے گا پھیجاباد میں بیدرو ہی نتت مولمی احمد اللہ نے کیا تھا بکت کھان نہیں ہے بکت کھان تو دلی آ گئے تھے اس کا انسر ڈی ہو جائے گا ڈی غلط دیا ہوا ہے باریلی میں خان بہادر خان اور بکت کھان نے بیدرو کا نتت کیا تھا پھر بکت کھان آدمی کہاں پر آ گئے تھے دلی آ گئے تھے ہم مہارانی اور صرف مہارانی کے ریعت ہونا چاہتے ہیں یا کس بیدرو کے دوران کہا گیا تھا 77 کے انسر ہو جائے گا پبنا بیدرو کے دوران کہا گیا تھا 1873 سے 76 کے بیچ میں ہوا ہے بنگال میں ہوا ہے یا بیدرو جمینداروں دورا لنگان میں بردھی کے کارن ہوا تھا سمجھ میں آ گئی جنتا نے کیا بولا ہم جمینداروں کے نہیں بننا چاہتے ہم مہارانی انگرین کے مہارانی کے ہم لوگ داس بن کر رہنا چاہتے ہیں مطلب رہیت بننا چاہتے ہیں کون سے ایک صحیح ہے تو میں ڈیٹر انسر پر جاؤں اس کے انسر ہو جائے گا ڈی ورس 1946 سے پرانتی ہے سبھانو دوارہ بھارت کے سمیدھان سبھان چونی گئی یہ اس میں صحیح دیا ہوا ہے باقی سارے گلت ہیں دیسی ریاستو سمجھت آل انڈیا ایسٹیٹ پیپولز کانفرنس بھارت پر جا منڈل کا گٹھن کیرس پرس ہوا تھا سبھانٹی نائن کینسر ہو جائے گا ڈی انیسو ستہ اگلا قصہ نے اسی نمبر بیٹی سرکار دوارہ نمبر انیسو پہتالیس کو آجاد ہند پھوج پر چلا گئے مقدمے میں آجاد ہند پھوج کی اور سے پیروی کر رہے وکیلوں کا ادھیاکستہ کس نے کی تھی کم سے کم بیس بار بی پی ایسیم پوچھ چکا ہے یہ اس کو بلکل گھول کے پی جانا بھولا بھائی دیسائی اس کا انسر ہو جائے گا انہوں نے مطلب ادھیاکستہ کی تھی ویسے جوالال نہرو تیج بہادو سپرو کلاشنات کارجو بھی سامل تھے اس میں لیکن انہوں نے ادھیاکستہ کی تھی اور محمد علی جنہ بھی آئے تھا کس لرنے کے لئے اس میں تصدیق انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا 81 نمبر کوسن ہے کہ مہاتمہ گاندھی کے راجتک جیون کی نمکت گھٹرانوں کا مہاتمہ گاندھی کے جو راجتک جیون ہے اس کا کالکرم پوچھا ہے آپ سے ان میں کسے کون سا ہو گا 81 کا انسر کیا ہو جائے گا سب سے پہلے کون سا ہوگا سب سے پہلے چمپارن ہوگا پھر احمد آباد مل ہرطار ہوگا اس کے بعد سے کھیرا ہوگا اور پھر احمد آباد مل ہرطار اور کھیرا بہت کم کا اندر ہے احمد آباد مل ہرطار یہ پھروری 1918 اور مارچ 1918 کے بیچ کی بھارت چھوڑوں کو دوران اتپان دنگے کس شطر میں سروادھیک بیاپک استر پر ہوئے تھے تو اس میں سنکت پرانت اور بیہار دونوں ہی ہونا چاہیے تھا انسر میرے حساب سے اس میں دیا ہوا ہے سنکت پرانت میں اگر ان دونوں سے کوئی ایک چننا ہے تو سنکت پرانت کو چننا اور اگر بیہار میں سب سے زیادے کہاں پر ہوئے تھے بھارت چھوڑوں کو دوران تو پٹنا کے آس پاس ہوئے تھے سب سے زیادے چمپاران دونوں کا سمیہ بیہار کے لیفٹینٹ گورنر کون تھے ایٹی تھری کے انسر کیا ہو جائے گا ایڈوارڈ الورٹ گیٹ بی انسر لکھا ہوا ہے بھارت چھوڑوں چمپاران دونوں کا سمیہ بیہار کے لیفٹینٹ گورنر بیہار کے لیفٹینٹ گورنر ایڈوارڈ الورٹ گریٹ تھے جبکی ایف جی سلائی کے نتت میں چمپارن ایگریگیڈین سمیتی کا گھٹھن ہوا تھا 1942 کے بھارت شروع دلن کو دران نیپال کے راج بیلاست کے جنگلوں میں یوبکوں کو اگنی آستر چلانے کا پرسکشن کس کے نتت میں دیا گیا تھا آپ کو پتا ہے آجاد دستہ جو بنایا تھا وہی لوگ تھے جو ٹرینڈ کر رہے تھے لوگوں کو انہی میں سے کن کا نام اس میں دیا ہوا ہے کہ کون تھے جو لوگوں کو ٹرینڈ کر رہے تھے ہتھیار چلانے میں 1944 کا انسر ہو جائے گا سردار نتیا نند 1944 کا انسر ہو جائے گا ا 1943 کا عرم نیپال میں استیت راج بیلاست جنگل میں آجاد دستہ کے پہلے پرسکشن سیویر کے شروعات سردار نتیا نند کے نردشن ہوئی جس میں یوبکوں کو اگنی آستر چلانے کے سکھا دی جاتی تھی 85 نمبر پر چلتے ہیں کہ ایسوسیٹ پریس آف انڈیا کا گھٹھن کس ورس کیا گیا 85 کا انسر ہو جائے گا 1935 میں کیا گیا تھا پرتگالی یاتری باربوسا کس کے ساسنکال میں بیجینگر آیا تھا 86 کا انسر ہو جائے گا کرسندیب رائی جی کے سمیمہ میں آیا تھا بی انسر ہو جائے گا اور ان کا ٹائم پیڈیٹ کب سے کب ہے تو 1490 کے بعد سے لے کر 1500 کب آیا ہے بابر بھارت میں تب تک رہا ہے تو 1526 کے آسپاس جب بابر آیا ہے تب تک رہے ہیں کرسندیب رائی جی ساسنکال میں اسی کے آسپروس رہے ہیں سمجھے ہیں اور یہ سب سے پرہاوسالی ساسک رہے ہیں بیجینگر سمراج جی کے اور ان کے بارے میں بابر نے اپنے جو اس کا تجو کے بابری ہے تجو کے بابری جس کو بابر نامہ بھی کہتے ہیں تجو کے بابری اس میں اس نے لکھا ہے ان کے بارے میں بھارت کا سب سے اچھا ساسک بتایا ہے کرسندیب رائی جی کو آگے بڑھیں اور یہ بابروسا نے کیا بولا ہے کہ اس نے جو بیجینگر سمراج جی ہے بیجینگر کی راجانی تھی ہمپی اس کے بارے میں بیستار سے لکھا ہے دنیا کے سب سے خوبصورت اور دھناٹے پردیس تھا یہ ہمائیو کا مکورہ کے سندر میں نمیدیت کتھروں میں سے کیا اسطح ہے بہت ہی سندر جگہ ہے آپ اس کو اگر دیکھو گے تلے گا لال تاج محل دیکھ رہے ہیں ڈلی میں اگر ہو تو دیکھنے جرور جانا 87 کا انسر کیا ہو جائے گا کون سا اسطح ہے اس کا انسر ہو جائے گا یعنی کہ ہمائیو کا مکورہ دلی موستیت ہے اس مکورہ کے سندر میں سب ہی کتھن ستے ہیں سارے ہی کتھن ستے ہیں اس مکورہ کا نگران 565 میں ہمائیو کے بیتواہ حاجی بیگم نے سرو کروایا تھا دوہرے گمبدوالا یا بھارت کا پرثم مکورہ ہے چار باغ پتھتی کا پہلی وار پریوگ ہمائیو کے مکورے میں ہوا تھا چار باغ پتھتی کیا ہوتی ہے چوکور آکارم بنایا جاتا ہے باغ کو جیسے یہ پورا ہے اسی حساب سے باغ کو بنایا جاتا ہے اور اسے پانی کی بیستہ کی جاتی ہے یہ جو آپ کو لائننگ دیکھ رہی ہے اسے پانی بہتا ہوا رہتا ہے یہاں پر پھونٹین لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے چار باغ بیستہ کہا جاتا ہے اور دوہرہ گمبد کا مطلب کیا ہوتا ہے گمبد بنانا آسان کام نہیں ہوتا ہے یہ گمبد کو ٹکنے کے لیے اس کے اندر ایک چھوٹا سا گمبد بنا دیتے تھے اونچائی کم دکھے گی اس کو کیا کہا جاتا ہے دوہرہ گمبد کہا جاتا تھا بڑا گمبد بنانا ابھی بھی مشکل ہوتا ہے ٹیٹی سیبن کینسر ہو جائے گا یہ سارے ہی صحیح ہیں نمین میں سے کون سا اکبر کا انتیم سین نے بھی جائے ابھیان تھا 88 کینسر ہو جائے گا اسیرگر کا ابھیان تھا پندرہ سو نینیانوے سی میں سولہ سو چار کے اس پاس اس کی مرتی ہو جاتی ہے اسیرگر کے ساسک میر بہادر کے خلاف سین ابھیان کی شروعات کی تھی پندرہ سو نینیانوے میں سولہ سو ایک اسی میں اکبر نے اپنے انتیم آکرمن اسیرگر کے قلعے کو جیت لیا تھا کہا جاتا ہے کہ اکبر نے اسیرگر کا قلعہ سونے کی کنجیوں سے کھولا تھا سمجھ رہو نا کس ساسک نے دلی سلطنت میں بیدرو کے دمن کے لیے چار ادھیا دیس جاری کیے تھے 89 کی انسر ہو جائے گا اللہ او دین کھل جی بی دلی سلطنت میں دیوان اے ریاست کا کاری کیا تھا تو باجار پر نیانتران رکھنا باجار پر نیانتران اللہ او دین کھل جی نے کیا تھا آپ کو پتہ ہے دیکھو آپ جو پڑھتے ہو دیوان ارج سین بیبھاگ کے اسطحفنوں سے پہلے کس نے کی تو بلون نے کی تھی لیکن سینکو کو پرماننٹ ویتن پر ویتن کی بات کر رہا ہوں وہ بھی پیسہ کے پرم میں جمین جتھانے تو ویتن کیا تھا سینکو کو اچھے سے رکھنا ہے اس لئے اس نے کیا کیا سینکو کو کم بیتن دیا لیکن اس نے باجار کے جتنی بھی چیزیں تھی اس سب پر نیانتران لگا دیا سب کا مولی تیہ کرنے لگ گیا کسی بھی چیز کو اگر مہنگا کر کے بیچو گے اس کو سب کو سستہ کر کے بیچو مہنگا کر کے بیچو گے تو ہم تمہیں فانسی بھلٹکا دیں گے اس سے کیا ہوگا سینکو کم بیتن میں بھی مارکٹ میں جا کر آسانی سے اور یہ جو باجار نیانتران پناہ لیے کیا یہ اس کے پورے سلطنت میں لاغو تھا بلکل بھی نہیں جو مکھے مکھے سہر تھے جیسے دلی جیسے سہر جو تھا جو اس کے راجدھانی کے آس پروز تھا یہاں پر باجار نیانتران اچھے سے لاغو تھا پھتو اس سلاتین نامک گرنت کے لکھا کون ہے نائنٹی ون کا انسر کیا ہو جائے گا اسامی اس کو لکھا ہے اسامی نے جیا نکس بھی کس نے لکھا ہے جیا نکس بھی نے اس نے لکھا ہے توتی نامہ جیا نکس بھی لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے توتی نامہ منہ جو سراج کی کون سی بک ہے ان کے بک کا نام ہے تبکات اے ناصری حسن نیجامی نے کون سی بک لکھی ہے تاجل ماسری تاجل ماسر چرور یاد رکھنا یہ سب جو مدکالین کتاب ہیں وقاٹک بنس کے قصد آسک نے چار آسو میں گیا ایک واجبے یاگیا اور انیویدی کی یگیو کا نوشتھان کیا تو 92 کا انسر ہو جائے گا پربرسین پرثم سولنکی بنس کے اس تھاپنے کس نے کی تھی تو 93 کا انسر ہو جائے گا مول راج پرثم نیونا سے کس کے انیائیوں کو نیرگرنت کہا جاتا ہے تو 94 کا انسر ہو جائے گا پارسونات کے انیائیوں کو جین دھرم مدکالین پرساسنے تکسال کا دیکش کیا کہلاتا تھا تکسال جہاں پر پیسہ چھاپا جا سکھا چھاپا جاتا تھا ڈھالائی کا کام ہوتا تھا سکھوں کا تو 95 کا انسر کیا ہو جائے گا سی لکشنا دھکچ دھکچ کہلاتا تھا لکشنا دھکچ تکسال کا دھکچ پنیا دھکچ وانی جی کا دھکچ سترا دھکچ یہ کتائی بونائی کا دھکچ لوہا دھکچ دھاتو بیبھاگ کا دھکچ ہرپا سبتہ کا سربادک پراشین پراشتال کونسا ہے تو ست کانگے ڈور ست کانگے ڈور ہے یہ سبتہ کا سب سے پراشین پراشتال ست کانگے ڈور بلوچستان میں ہے یہ پوروی پراشتال آلمگیر پور اتری ہے پراشتال مانڈا جو جمع کسمیر میں ہے اور دھکشنی پراشتال کونسا ہے تو دہم آباد ہے جو مہاراشت میں گودابری ندی کے تٹ پر ہے تری پیٹک کے تیسرے پیٹک آبیدھم پیٹک کا سنکلن کس بودھ سنگتی میں ہوا تھا تو 97 کینسول جیگہ سی ترتیے بودھ سنگتی میں ہوا تھا اس سے مہارا دھکش کون تھا یہ آپ کو مجھے بتانا ہے اسو گھوشکی ساسک کے دروار کو سو سو بھیت کرتے تھے اس کینسول جیگہ کنیسکی کے دروار میں تھے ادیگری گوہا لیک میں کس گپت ساسک کے بیجے کا اولیک ملا ہے ادیگری گوہا لیک کی بات کر رہا ہے اس میں 99 کینسول جیگہ چند روپ دوتی ہے دھارمی کبیتاؤں کا سنکلن کورل نمینے میں سے کس بھاسا سے سممندھت ہے تو یہ تمیل بھاسا کا ہے اور کبیتاؤں کا سنکلن نہیں ہے یہ غلط لکھا انہوں نے یہ کورل فیلوسفی کی بک ہے ہنڈیڈ کینسول یہ ہو جائے گا تمیل سمجھ رہو نا اور کورل تمیل سہیت کا بائیول یا لگو بید مانا جاتا ہے اسے موپال بھی کہا جاتا اس کے رچنا سوپرسید کبھی تیرو ورلوور نے کی تھی تیرو ورلوور کو تمیل سہیت کا سب سے بڑا سکولر مانا جاتا ہے اور ایک کبیتاؤں کا سنکلن نہیں تھا یہ فیلوسفی کا سنکلن ہے فیلوسفی درسن سازتر کا بک ہے کورل سمجھ رہو نا اے ہوگا تمیل یہاں پر گلت لکھا آئے کماؤں ہمالے کے سنکلن میں نمکیت گتھنم سے کون سا کتھن ہے کماؤں ہمالے کے بارے میں پوچھا ہے آپ سے تو 101 کا انسر کیا ہو جائے گا میں ڈیریکٹ انسر پر جا رہا ہوں اس کا انسر ہو جائے گا اے اس کا بستار کالی ندی سے تیستہ ندی تک ہے یہ کتھن اسطح ہے سمجھ رہو نا اس کا بستار تو ستلز سے کالی ندی کے بیچ میں کماؤں ہمالے مکھی روک سترہ کھنڈ کا پورا بھاگ جو ہے سمجھ رہو اور کالی ندی سے تیستہ ندی تک کس ہمالے کا بستار ہے تو یہ ہے نیپال ہمالے کا بستار نیپال ہمالے اگلے پر چلتے ہیں کہ نمکیت میں سے کون تاجے پانی کی جھیل نہیں ہے باقی ایک لیگون جھیل ہے تو 102 کا انسر کیا ہو جائے گا 102 کا انسر ہو جائے گا E یعنی کی اس میں چلکا جھیل اوڑیسا پیریار جھیل کیرل اور پولیکٹ جھیل تامیلاڈو پولیکٹ جھیل تامیلاڈو یہ سبھی کیا ہوتے ہیں یہ کھارے پانی کے لیگون جھیلے ہیں ہورل جھیل جو ہے ہورل جھیل اور اسٹ مودی جھیل یہ دونوں کیا ہے یہ میٹھے پانی کی جھیل ہے اس لئے کیرل میں آگے چلتے گودابری ندی کے سمبند میں کون سا قطن گلت ہے یہ بتانا ہے آپ کو 103 کا انسر کیا ہو جائے گا یہ ڈیریکٹ میں انسر پہ جا رہا ہوں یا کیول مہاراشت آندھ پردیس اور اوریسا سے پرواہیت ہوتی گودابری ندی مہاراشت تلانگنا چھتیز گر اور آندھ پردیس راج سے پرواہیت ہوتی گودابری بھارت کی دوسری سب سے لمبی ندی 1465 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے دکشن بھارت کی گنگا کے نام سے جانا جاتا ہے لمبائی کے طور پر اور پویتر تل پر دکشن بھارت کی گنگا کس کو کہا جاتا ہے بھارت میں پائی جانے والی کالی مٹی کے سممند میں کون سا کھتن صحیح نہیں ہے 104 کی اس مردہ کو کپاسی مٹی بھی کہا جاتا ہے دکشن کے پٹھار کا دیکھتر بھاگو بھی سامل ہے یا مردہ کھٹے پھلو نیبو سنتر آنگور کے لئے اپیوکت ہوتی ہے اس لئے اس کا انسر کیا ہو جائے گا سارے ہی قتھن صحیح دیئے ہوئے ہیں 105 نمبر ہے نمکھت باندھ اور ان سے سماندیت راجیوں کو سمیرد کرنا ہے چیر تھونی باندھ اندرہ ساغرباندھ کرسن راج ساغرباندھ میٹ تور باندھ تو چیر تھونی باندھ یہ کرل راجی میں ہے اس ساغرباندھ کرسن ساغرباندھ کرسن راج ساغرباندھ یہ کرناٹک راجی میں مت میٹ تور باندھ ryn میٹ تومی م potent تام ہے 105 کے انسر کیا ہو جائے گا س تاتی پا تیل سوڈھن سالہ کس راجے میں اسثیت ہے 306 کا انسر ہو جائے گا ڈ آندھ پردیس میں ہے تاتی پاکا تیل سوڈھن سالہ او این جی سی کمپنی کے ریفائنری ہے جو آندھ پردیس کے تاتی پاک آستھان پر پوروی گوداوری جیلے میں اسثیت ہے کاکی نارا کے پاس میں یہی ہے وہیں پر ہے یہ سومیلت بندرگاہ اور ان سے سماندھت راجے میں کون سا سہی سومیلت نہیں ہے یہ پوچھا ہے آپ سے 307 کا انسر ہو جائے گا این نور بندرگاہ کے لئے گلت لکھا ہوا ہے ممبئی بندرگاہ کے دواو کو کم کرنے کے لئے مہاراش نیاہوا سیوہ میں جوالان نہرو بندرگاہ کو ایک اپ بندرگاہ کے روحے میں بکسیت کیا گیا یہ بھارت میں سب سے بڑا کنٹینر بندرگاہ ہے اور اسی طرح سے چننی بندرگاہ جو ہے اس پر بہت زیادہ دواو پر رہا تھا بہت زیادہ مال وہاں پر آ رہا تھا اس کے دواو کو کم کرنے کے لئے این نور بندرگاہ کو بکسیت کیا گیا ہے جیسے مہاراش نیاہ میں ایک کو بکسیت کیا گیا ویسے چننی میں بھی ایک اور بندرگاہ بنایا گیا وہی این نور بندرگاہ ہے یہ کیرال میں نہیں ہوگا باقی سارے صحیح ہیں نیمتگیت کیس سنگ راجی چھتر مہیلا سکھرتا در سربادھک ہے 108 کا انسر کیا ہو جائے گا لکش دیپ میں سربادھک ہے اوکے اور اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے حساس میں بتا دیتا ہوں ساروادھک مہیلا سکھرتا والے راجی او روحی کرم میں کیرال میں 92.1% مجورم میں 89.3% گوہ میں 84% ہے اور اگر ہم یوٹی کی بات کریں تو اس میں لکش دیپ میں 87.9% ہے مہیلا سکھرتا اپنے بیہار میں کتنا ہے 51.7% اور پورسوں کی ہے 71% 20% کا مہیلا پوروس منتر ہے پودوچری کیند ساسید پردیش تین راجیوں پھیلا ہوا ہے نیمکیت کون اس میں صحیح سومیلیت ہیں یانم آندھ پردیش میں بلکل کارائکل تامیلاڈو ماہی کیرال 109 کا انسر کیا ہو جائے گا تینوں ہی صحیح ہیں نیمکیت سے کون سا دیش بھومد ریکھا پر عوستیت ہے 110 کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا ای یعنی کی اپکت بکلپوم سے کولمبیا اور کینیا بھومد ریکھا پر عوستیت ہے بھومد ریکھا پر کل 13 دیش عوستیت ہیں یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کون کون سے دیش بھومد ریکھا پر ہیں یہ کبھی بھی آپ سے ایک جامعہ پوچھ سکتا ہے بھومد ریکھا کرکریکھا اور مکر ان تینوں کو رٹ لینا کن کن دیشوں سے جاتا ہے اور بھارت میں یہ تک رٹ لینا کس کس سہر سے ہو کر کرکریکھا گزرتی ہے کیونکہ ایک بار پوچھا تھا کہ کرکریکھا کے سب سے سمیپ کا سہر بتائیے ہے نا تو بھوپال بھی ہو سکتا ہے اس کا انسر تو دیکھ کے بتانا اور اس کو رٹ لینا نمکت پرائیدیپوں اور ان کی بھوگولک استحتی کے سماند میں نمکت دنم سے کون سا سمیلیت نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو 111 کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا یہ سارے ہی سہی ہیں آئی بیریان پرائیدیپ بھسکے کی خاری بھالکن پرائیدیپ کالا ساگر کولا پرائیدیپ سویت ساگر کے پی آرک پرائیدیپ کارپیٹریہ کی خاری ایک سو بارت دیا ہوا ہے نمکت بھوہاکرتی ان کی اوستحتیوں کو سمیلیت کیجئے کہاں کہاں پر یہ سب بھوہاکرتی بنتے ہیں جلوڑ پنک بھیاکار کی گھاٹی ڈیلٹا چاپ جھیل جلوڑ پنک کہاں پر بندیں گے پربتیہ گریپد ایریام بنتے ہیں جلوڑ پنک اے کا چار ہو جائے گا بھیاکار کی گھاٹی کہاں بنتی ہیں پربتیہ چھتر میں بنتی ہیں بی کا ون ہو جائے گا ڈیلٹا کہاں پر بنتے ہیں یہ سمدر تٹ کے پاس میں بنتے ہیں سی کا دو ہو جائے گا چاپ جھیل کہاں پر بنتے ہیں تو ندی کے نمتر پھیلاؤ میں بنتے ہیں چاپ جھیل تو ڈی کا تین ہو جائے گا اس طرح سے اس کا انسر کیا ہو جائے گا اس کا انسر ہو جائے گا اے نیم لکھے جلدھارا اور مہا ساگروں میں کون سمیلت نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو 113 کا انسر کیا ہو جائے گا سی فلوریڈا دکشنی اٹلانٹک مہا ساگر یہ گلت دیا ہوا ہے فلوریڈا اتری اٹلانٹک مہا ساگر کی جلدھارا ہے انہیں سبھی صحیح سمیلت ہیں یہ دکشنی نہیں اتری اٹلانٹک مہا ساگر کی جلدھارا ہے شتر پھل کے دیس سے نیم لکھے دیسوں کا صحیح آروہی کرم میں کون سا لگانا ہے کون سا ہے یہ بتانا ہے آپ کو آروہی کرم میں 114 کا کیا انسر ہو جائے گا آرجینٹینا آرجینٹینا بھارت آسٹیلیا اور براجیل یہ انسر ہو جائے گا C اگلے کوئی سن بے چلتے ہیں اور بیڈیو پسند آ رہا تو لائک جلور کرنا سیئر کر دینا تھوڑا سا ویڈیو کو آپ لوگ جہاں بھی ہو سکے سمبھب نیم کی تو کون سا سومیلیت نہیں ہے یہ بتانا ہے آپ کو ایٹرنا سیسلی کوٹوپیکسی ایکوادور ویسو بیاس اٹلی ییر بیس روش دیپ 115 کا کیانسر ہو جائے گا اس کیانس ہو جائے یہ سارے ہی سہی سومیلیت ہیں 116 سے ماتمیٹکس کا کوششن شروع ہے اس کو سکپ کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں دیکھتے ہیں کہاں تک دیا ہوا ہے 125 تک تھا اگلا ہے بیہار میں کھولے ون کا چھتر پھل کتنا ہے 126 کا انسر کیا ہو جائے گا 126 کا انسر دیا ہوا ہے اے یعنی کی 3771.54 وڑ کلومیٹر کھولا ون ہے اوپین فوریسٹ جس کو کہا جاتا ہے سمجھ میں آگئی بات اور اس میں دیا ہوا ہے بھارت 163 پورٹ 122 کا انسار بیہار میں اتی سگھن ون 333.42 وڑ کلومیٹر ہے اتی سگھن کتنا ہو گیا تو 333.42 وڑ کلومیٹر اوکے اور اس کے بعد سے کیا دیوا ہوا ہے مدھیم سگھن ون کتنا ہو گیا تو 3285.88 3.3 وڑ کلومیٹر اور اوپین فوریسٹ کتنا ہو گیا تو 3771.54 کلومیٹر بھارت ونستیتی ریپورٹ 22 کنسا دیش کے ونوں میں کل کارون سٹاک ہونے کا انمان کتنا ہے 127 کنسر ہو جائے گا بی 7204 ملین ٹن بھارت ونستیتی ریپورٹ 22 کنسا چھتر پھل کے دیش سے سربادی کے ونابران والے نیمن راجیو کا صحیح اب روحی کرم کون سا ہے اس کا انسر ہو جائے گا مدھ پردیس اور ناچل پردیس 36 گر اور پولیسا سی انسر ہو جائے گا چھتر پھل حساب سے ہے راشتی پوجیگت وستو نیتی 2016 کا عدیس 20 ورس تک پوجیگت وستو کی بات کر رہا ہے 129 تک پوجیگت وستو کو دو گنا کر دینا ہے پوجیگت وستو میں کیا ہوا جیسے ایک آٹا کا چکی پوجیگت وستو ہے جب آپ اس کو خرید کے لاؤ گے تو اس سے capital بنا سکتے ہو پوجیگت وستو ہوا سمجھ میں آگئی بات پوجیگت وستو ہوتی ریڈیو کیا ہے ریڈیو بھوک کی وستو ہے اس سے آپ پوجی نہیں بنا سکتے ہو بھارت میں پرچھلیت ملیوں پر 21 22 میں سکل ملی سمبر دھن میں ادیوگ چھتر کا حصہ کتنا 130 کا انصر کیا ہو جائے 28 2 پر سب جیوں اور پھلوں کے ویش سو بیش بیش دیٹا پوچھ رہا ہے آپ سے 130 کا انصر کیا ہو جائے گا 1.4 پر سن بہت بہترین کوش نے جرور یاد رکھ اے او کے ایک جام میں 2018 میں بھارت کے پرواسیوں پوچھ لیا کس دیس میں سب زیادہ تھا اس طرح بیش بیش بہار راج گھاٹ سکل راج گھر 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 سکل گھر سکل گھر 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 رو گھر اس کے اندر ہی ہمارا راج گھر 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 بیش 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 سرکار سہائک اندازان کا روپے کتنی رازی پراپ ہونے کا انمان ہے 133 گھر ہو جائے گا سی یعنی 58 1000 ایک دو نو کرو روپے کلیر ہو گیا 134 نمر بیہار آرثی سرکار 21 22 20 21 راج سکل راج گھر 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 سکتر 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 بیہار سرکار دو راج جلو جیو پٹی بکشت کی جا رہی ہے تو 13 جلو میں گھر کنار 12 جلے ہیں اس سکتر جلو 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 انکول کرسی کو برہوا دیا جائے جل سنرکشن بھی گھر مٹی بھی خراب نہیں ہوگی نیم کون بجٹ میں راج پرابت بیاج مال اور سیوہ کر پی ایسیو سے لاب 136 کا انصر کیا ہو جائے گا ادھار لینا یہ راج سو پرابت یہ سہائیت آنودان میں آگیا راج سو سیس بیسو کے ساتھ ایک دیس کی سب ہی نیو آسیوں سب ہی آرثی بیبھار کا بیبران یہ ہی کہ بھوکتان سنت لان بھانکی تو سب ہندی کا کھیل تھا مانہ بکاس ریپورٹ میں لنگ اور سمانتہ سوچکانگ کو کس ورث سامل کیا گیا جی آیا یہ جو ہوتا ہے ہوتے نیو کہ کون لاتبیہ کی رادھانی ہے 140 کنسر ہو جائے گئے مجھے لگا یہ آخری ہے امتحان میں آخری ہو جاتا تھا یہ امتحان پبلکی سنوالے میں کس عدنیام کے دورہ کندر میں دوئی سردنی بیدھائیقہ کیا ستھاپنا ہوئی کندر میں دوئی سردنی بیدھائیقہ دی آرٹیکل 117 کے تحت لیم کون سا ایک بھارت کے سمیدھان میں راج سوچی میں سمیلت ہے پولیس بھی سمیلت ہے کانون بیرست بھی ہوگا جیل بھی ہوگا مول ادھکاروں سے اسنگت یا ان کی الپی کرن کرنے والے بیدھیوں کو کس انکشید کا سن گھوشید کیا جا سکتا ہے تو آرٹیکل کون سا ہے 144 کا ان میں کیا کیا ہے راشپتی انتراجی پریشت کے اصتھاپنا کے لئے انگی ادھکرط ہے اس کا انسر ای ہو جائے گا ای اپسن لگانا سیکھ بڑا ہی جروری ہوتا ہے بیہار کے لئے بھارت کے راشپتی کو مہابیوگ کے پرکریہ دوارہ اسے اس کے پد سے ہٹایا جا بیچ ہونے والے بیوادوں کا نیرنے کرنے بھارت کو اچھتم نیال کے سکتی کس کے انتر گت آتی ہے تو یہ اس کا مول ادھکار تا انتر گت آتی ہے بھارت کے سمیدھان کا کون سا نشید اپنی پسند کے بیکتی سے بیواغ کرنے کے کسی بیکتی ادھکار کو سنرکشن دیتی ہے UPSC 2019 کا کوسسن ہے یہ بتائی اس کا انسر کیا ہو جائے 148 کا اس میں دیا ہوا آٹکل اگلا نمکھل کون سی ایک سب سے بری سنصد یہ سمیتی ہے پراکلن سمیتی ہوتی جس میں 30 میمبر کری میں کیجئے اور پیچھلے والے امتیحان پبلکیشن کا ایک ٹیسٹ ضرور لگانا اس کو پہلا ٹیسٹ لگایا تو اس کا 11 لگاؤ اس کا دوسرا لگاؤ اس کا 10 ٹیسٹ لگاؤ پیچھے سری ویزن کرنا اس کو شروع کر دو OK THANK YOU SO MUCH